رام رام دوستو جب بابا نیم کرولی ماں رات جی کی آسا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نیم کرولی جی کی ہنمان جی کی سری رام جی کی میرے مہادیو جی کی میری ماں عدی پرا سکتی ماں پاروٹی جی میری ماں سیتہ جی میرے کانہ جی سبی کی آپ کے اوپر اپار کرپا ہوئے میری پراتنہیں سبی لیر دیتا ہوں سے دوستو آج میں آپ کو سری مدوال میں کی رامائن عیدہ کانڈ کا سبترواں سرگ سناؤں گا اسے سنیں اور سری رام جی کی اور ہنمان جی کی بابا نیم کرولی جی کی انہمت مہیمہ ہے اس کا پورا دھرم لاب اٹھائیں آپ کے اوپر اس کی پوری کرپا ہو یہی میں پراتنہ کرتا ہوں سبی دیو دیتوں سے ہے میرے پربو سبی میرے بھائیوں کے اوپر جو بھی اس کے اس ادھائے کو دیکھیں سنیں اس کے اوپر پوری کرپا کرنا اس کے سارے سنکٹ دور کرو میرے بھگوان یہی میری پراتنہ ہے جی شری رام تو شروع کرتے ہیں دوستو سترواں سرگ دوتوں کا بھرت کو ان کے نانا اور ماما کے لیے اپہار کی وسطویں ارپیت کرنا اور وششت جی کا سندے سنانا بھرت کا پتا آدھی کی کسلتا پوچھنا اور نانا سے آگیا تتھا اپہار کی وسطویں پا کر سترواں سن کے ساتھ عیدہ کی اور پرستان کرنا اس پرکار بھرت جب اپنے میتروں کو شوپن کا ورطانت بتا رہے تھے اسی سمیں تھکے ہوئے بہانو والے وے دودھ اس رمنیہ راجگرہ میں پروشت ہوئے جس کی کھائی کو لانگنے کا کشت ستروں کے لیے ایسا آئے تھا نگر میں آ کر وے دودھ کے کئی دیش کے راجہ اور راج کمار سے ملے تتھا ان دونوں نے ان کا ستکار کیا وے پھر وے بھاوی راجہ بھرت کے سرنوں کا اسپرس کر کے ان سے اسپرکار بولے کمار پرویت جی تتا سمشت منتریوں نے آپ سے کسل منگل کہا ہے آپ اب یہاں سے سیگرتہ سے چلیے عیدہ میں آپ سے اتینت آف سکت کریے ہیں ویسال نیتروں والے راج کمار یہ بہوم اللے وستر اور آبوسن آپ سوم بھی گرینڈ کیجئے اور اپنے ماما کو بھی دیجئے راج کمار یہاں جو بہوم اللے سامگری لائے گئی ہے اس میں بیس کروڑ کی لاغت کا سامان آپ کے نانا کے کئی نریش کے لیے ہے اور پورے دس کروڑ کی لاغت کا سامان آپ کے ماما کے لیے ہے یہ ساری وستویں لے کر ماما آدھی سوہردوں نے انراغ رکھنے والے بھرت سوہردوں میں انراغ رکھنے والے بھرت نے انہیں بھیٹ کر دیا تت پچھات اچھانو سار وستویں دے کر جوتوں کو ستکار کرنے کے لیے انانتر ان سے اس پرکار کہا میرے پتا مہاراج دسرت سکسل تو ہے نا مہاتمہ سری رام اور لکشمن نیروگ تو ہیں دھرم کو جاننے والے اور دھرم کی سرچہ کرنے والی بدھیمان سری رام کی ماتا دھرم پر آئے نا آریا کو سلیا کی تو کوئی روگ یا کشت تو نہیں ہے کیا ویر لکشمن اور سترگن کی جننی میری مزلی ماتا دھرمگیا سمیترا سوشت اور سکی ہے جو صدا اپنا ہی سوارت شد کرنا چاہتی ہے اور اپنے کو بڑی بدھیمتی سمجھتی ہے اس اگر سبباو والی کوپ سیلا میری ماتا کیکڑی کو تو کوئی کشت نہیں ہے اس نے کیا کہا ہے ماتما بھرت کے اس پرکار پوچھنے پر اس سمیت دوتوں نے وینہ پروک ان سے یہ بات کہی پروسنگ آپ کو جن کا کسل منگل ابھی پریت ہے وہ سپسل ہیں ہاتھ میں کمل لیے رہنے والی لکشمی صوبہ آپ کا ورن کر رہی ہیں اب یاترہ کے لیے سیگری آپ کا رتجوت کر تیار ہو جانا چاہیے ان دوتوں نے ایسا کہنے پر بھرت نے ان سے کہا اچھا میں مہارات سے پوچھتا ہوں کہ دوت مجھ سے سیگری ایودہ سلنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کی کیا آگیا ہے دوتوں سے ایسا کہہ کر راجکمار بھرت ان سے پریڑی تھو نانا کے پاس جا کر بولے راجن میں دوتوں کے کہنے سے اس سمیں پتا جی کے پاس جا رہا ہوں انہیں جب آپ مجھے یاد کریں گے یا آ جاؤں گا بھرت کے ایسا کہنے پر نانا کے کئی نریس نے اس سمیں ان رگوپل بھوشن بھرت کا مستق شونگ کر یہ صبح بچن کہا تات جاؤ میں تمہیں آگیا دیتا ہوں تمہیں پا کر کے کئی اتم سنطان والی ہو گئی ستروں کو سنطاب دینے والے ویر تم اپنی ماتا اور پیتا سے یہاں کا کسل سمچار کہنا تات اب پرویت جنو تتا ان جو سریشت برامنو ان سے بھی میرا کسل منگل کہنا ان مہا دھنور در دونو بھائی سری رام اور لکشمن اسے بھی یہاں کا کسل سمچار سنا دینا ایسا کہہ کر کہ کئی نریس نے بھرت کا ستکار کر کے انہیں بہت سے اتم ہاتھی وچی ترکالین مرگ شرم اور بہت سا دھن دیئے جو انتہ پور میں پال پوس کر بڑے کیے گئے تھے بل اور پور پراغرم میں باغوں کے سمان تھے جن کی داڑھیں بڑی بڑی اور کائیہ مثال تھی ایسے بہت سے کتے بھی کئی نریس نے بھرت کو بھیٹ کیے دو ہزار سونے کی مورے اور سولہ سو گھوڑے بھی دیئے اس پرکار کئی نریس نے کئی کمار بھرت کو ستکار پور وقت بہت سا دھن دیا اس سمیں کہ کئی نریس اچھو پتی نے اپنے ابیشت وشواس پاتر اور گنوان منتریوں کو بھرت کے ساتھ جانے کے لئے شیکر آگیا دی بھرت کے ماما نے انہیں اپھار میں دیے جانے والے پھل کے روک میں کراوان پروت اور اندرسیر نامکستان کے آس پاس خطپن ہونے والے بہت سے سندر سندر ہاتھی تسا تیج چلنے والے سوشکشپ خچر دیئے اس سمیں جانے کی جلدی ہونے کے کارن کے کئی پوتھر بھرت نے کے کئی راجز کے دیئے ہوئے اس دھن کا ابنندن کیا ابنندن نہیں کیا اس افسر پر انہوں نے ان کے عدی میں بڑی بھاری چنتہ ہو رہی تھی اس کے دو قرآن تھے ایک تو دوت وہاں سے چلنے کی جلدی مچا رہے تھے اور دوسرے انہیں دو سوپن کا درسن بھی ہوا تھا وہ یاترہ کی تیاری کے لیے پہلے ہی اپنے آواز اسٹھان پر گئے پھر وہاں سے نکل کر منوشہ ہاتھیوں اور گھوڑوں سے بھرے ہوئے پرم اتتم راج مارک پر گئے اس سمیں بھرت جی کے پاس بہت بڑی سمپتی جھٹ گئی تھی سڑکوں کو پار کر کے شریمان بھرت نے راج بھون کے پرم اتتم انتیپور کا درسن کیا اور اس میں وہ بے روک تو گھوش گئے مہاں نانا نانی ماما ید جیت اور مامی سے ویدالے سترو گنسیت رت پر سوار ہو کر بھرت نے یاترہ آرہمب کی بولاکار پہنیے والے سو سے بھی ادھیک رتوں میں اونٹ بیل بھوڑے اور خچر جوت کر سیوکوں نے جاتے ہوئے بھرت کا انسرن کیا سترو ہین مہامنا بھرت اپنی اور ماما کی سینہ سے شرکشت ہو کر سترو گن کو اپنے ساتھ رت پر لے کر نانا کے اپنے ہی سمان ماننی منتریوں کے ساتھ ماما کی گھر سے چلے مانوں کو ہی صد پروش اندر لوگ سے کسی انسطان کے لیے پرستیت ہو رہا ہو اس پرکار سری والمی کی نیرمیت آش رامہ آدھیکاو کے آیدہ کان میں ستروہ سرک پورا ہوا جائے سری رام جائے ہنمان جائے بابا نیم کرو لیمارا آیدھیکی رام رہو دوستوں آج یہ ستروہ سرک پورا ہوا ہے سری مد والمی کی آرامہ آیدہ کان کا اور کل اس کا اکتر واسر میں آپ کو سناوں گا پربو گی ساوی تو سکوسل آپ سبھی میرے بھائی سبھی سکوسل رہی رہی میری پراتنہ ہے سب کے اوپر کرپا درستی برساؤ میرے یکان سب کے اوپر اپنی کرپا برساؤ میرے پربو جائے سری رام جائے ہنمان جائے تو دوستوں کل اکتر واسر ہوگا ابھی میں آگیا لیتا ہوں جائے رام جائے ہنمان جائے جائے بابا جائے بارا جائے ڈ cảی کرٹ ہوں ڈی ڈ یاicing ڈ玄ی بات کھ چاہے جائے رام کل SAMPSل ڈی 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 موسیقی